حضرات جناب محسن رضا صاحب اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور ابتداء میں انہوں نے کہا کہ آپ حوصلہ اوزائی کے لیے میرے ساتھ کھڑے رہیے میں نے محسن رضا صاحب کو نوہاں پڑھتے ہوئے سنا اور علی علی آئی علی وہ ان کی پہچان اور شناک تھے آج مجھے اندازہ ہوا کہ اگر یہ مجلس پر رہے ہوتے تو ہمیں لوگ کے ساتھ کھڑے ہوتے یا ہو سکتا ہے آگے نکل گئے ہوتے بہرحال وہ ایک بہتری مقرر بھی ہیں اس کا بھی ثبوت دیا اب میں گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا حسن متقی میسم زہدی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں مؤمنین بھی آ چکے ہیں اور میسم زہدی صاحب کے فوراً بعد ارشی صاحب نظامت کی ذمہ داری سمال لیں گے ارشی واسطی جون توری اور آپ کے سامنے شورہ اکرام منظوم قراج عقیدت بارگاہ حسینی میں پیش کریں گے تشریف لا رہے ہیں مولانا میسم زہدی صاحب حضرات ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے بھائی جو نصری دور کی نظامت کا فریضہ ہر سال انجام دیتے ہیں جناب مولانا غلام حسین صدف زہدی صاحب جون پوری نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ ابھی مقررین رسمی طور پر تقریر فرمائیں گے تو بہرحال رسمی طور پر تقریر کا سسلہ بہت جلد تمام ہونے والا ہے اور اس کے بعد شورہ اکرام حتمی طور پر کلام پیش کریں گے ایک سلاوات پر محمد و حد ظاہر صفات عزیزوں ہر سال اس جشن میں ہمارا کام ہوتا تھا خصوصیت کے ساتھ شورہ اکرام کے لیے مجمع جمع کرنا لیکن بہرحال اس سال ہمارے لیے ہم سے پہلے کے مقررین نے مجمع جمع کر دیا ہے ابھی ہمارے بھائی خطیب انقلاب مولانا عباس الشاہ صاحب نقوی نے بہترین تقریر فرمائی اور اسی میں انہوں نے تعریف بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جناب ناصر علی صاحب آئی آرس کا اور پھر ہمارے بھائی جناب ناصر علی صاحب قبلہ نے بہترین تقریر فرمائی اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں نکلنے والے آنسووں کے سسلے میں انہوں نے بہترین تحقیقی مواد آپ حضرات کی خطبت پر پیش کیا جو ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے رحمت صاحب کے پاس موجود بھی ہے جو حضرات دیکھنا چاہیں وہ ان سے لے کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آنسووں کی مختلف اخصام کا انہوں نے تذکرہ کیا لیکن عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ آنسو کا ایک خاص رشتہ ہے سرکار سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کیونکہ کافی دیر سے آپ حضرات نصر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور سماتیں نصر کو بہت دیر تک برداشت نہیں کر باتی لہذا آپ نظم کی طرف جانا چاہتے ہیں لہذا میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ یہ آنسو کے سسلے میں جو کچھ آپ نے سنا جب شاعر اس کو سمیٹ کے کہتا ہے تو جناب تصور زیادی فرماتے ہیں کہ میں نے کاغس پہ رکھ دیا آنسو لوگ سمجھے حسین لکھا ہے یا ایک آور ان کا بہترین شعر اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے جناب تصور زیادی فرماتے ہیں بہترین شاعر تھے اور ظاہر تھی بات ہے کہ وہ بھی شاید اسی اسی سلسلے کی کڑی تھے کہ جس کی کڑی جناب ناصر علی صاحب قبلہ ہیں بہرحال حقیقت میں وہ لوگ جو عالی ظرف ہوتے ہیں وہ کسی بھی منزل پہ پہنچ جائیں وہ اپنے دین کو بھولتے نہیں وہ اپنی حقیقت کو فراموش نہیں کرتے بڑی توجہ کے ساتھ آپ سمات فرمائے علامہ تصور زیادی کہتے ہیں کہ عشقِ عزا کے پیچھے عدب سے کھڑے رہو عشقِ عزا کے پیچھے عدب سے کھڑے رہو رومالِ فاطمہ بھی اسی سمت آئے گا ایک سلوات پڑھا بھر محمد وآلہ عشقِ عزا کے پیچھے عدب سے کھڑے رہو رومالِ فاطمہ بھی اسی سمت آئے گا اور پھر میں آپ کے سامنے ارز کروں میں عشقِ عبادتی صاحب کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں ایک سلوات پڑھا بھر محمد وآلہ ہمارے دوست ہیں بہت توجہ کے ساتھ سمات فرمائے کہ پھر خطیبِ شاعرِ اہلِ بیت خطیبِ شاعرِ اہلِ بیت علامہ سحیل آفندی صاحب قبلہ بہت خوبصورت سے شعر ارشاد فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے گناہگاروں پر جنت تھے حرام یہ غضب کا شعر ہے وہ کہتے ہیں کون کہتا ہے گناہگاروں پر جنت تھے حرام دوست یہ عشقِ عزا سے پیشتر کی بات ہے دوست یہ عشقِ عزا سے پیشتر کی بات ہے کچھ کم عقل یا یوں کہا جائے کہ کچھ کم اصل یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آنسو کے بدلے میں جنت کیسے مل جائے گی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آنسو کے بدلے میں جنت کیسے مل جائے گی بھرا ہوا مجمع ہے سمجھدار حضرات میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی آنسو کے بدلے میں جنت دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات یا ابائیں طرف بیٹھے ہوئے حضرات سامنے بیٹھے ہوئے حضرات چہتے سب سمات فرمائیں گے اور جملہ رائے گا نہ جائے گا کہ آنسو کے بدلے میں جنت انجم صاحب سنیے گا ایک سالوات بڑھنے پر محمد و آل محمد آنسو کے بدلے میں جنت عزاداروں کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ معصومہ کا وعدہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آنسو کے بدلے میں جنت کی بات کرتے ہیں ذرا اپنے کردار کو بھی تو دیکھیں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آنسو کے بدلے میں جنت ہمارا دعویٰ ہو تو پھر ہمارے کردار پہ بحث کرو اور اگر آنسو کے بدلے میں جنت معصوم کا وعدہ ہے تو حمد ہے تو ان کے اختیار پہ بحث کرو اگر حمد ہے تو پھر ان کے اختیار پہ بحث کرو کہ انہیں اختیار ہے یا نہیں ہے انہیں اختیار ہے یا نہیں ہے بس حضیدو پانچ منٹ کے اندر بات کمام ہو رہی ہے اس لیے کہ شعرہ اکرام ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو شعرہ اکرام دور دور سے یہاں تشریف لائیں دیکھیں عزیزوں اس جشن میں ہمارے لئے ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم بھی اس جشن کے فاؤنڈر ممبرز میں ہیں لہذا میں واضح طور پر آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ یہاں ہمارے لئے پابندی نہیں ہوتی کہ ہمیں پانچ منٹ تقریر کرنا ہے یا ایک گھنٹے تقریر کرنا ہے ایک سرابات پانچ منٹ محمد وعالوان لہذا ہمیں خود اختیار ہے کہ ہمیں کتنی دیر بولنا ہے ایک سرابات اور پانچ منٹ محمد وعالوان لہذا بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب آنسو کے بدلے میں جنت بلد گناہگار جنت میں کیسے چلا جائے گا ہم کہتے ہیں بلکل صحیح کہاں گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا کیسے نہیں جا سکتا میں صلی اللہ علیہ وسلم وزن پیدا کروں اپنی بات میں جا فریمان جیدہ میں اپنی بات میں وزن پیدا کر رہا ہوں گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے لوہا موم نہیں ہو سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے دریہ میں راستہ نہیں پیدا ہو سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے بھلکی ہوئی آگ ایک لمحے میں گلزار نہیں ہو سکتی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے چاند دو حصوں میں تقسیم ہو کے جن نہیں سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے ستارہ کسی کی ڈیڑھی پر نہیں آ سکتا گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے پتھر بول نہیں سکتا گناہگار جنت پہ نہیں جا سکتا جیسے درخت اپنی جگہ کو چھوڑ کے کہیں نہیں آ سکتا گناہگار جنت پہ نہیں جا سکتا جیسے پانی کے قطرے جواہرات پہ تبدیل نہیں ہوسکتے گناہگار جنت پہ نہیں جا سکتا جیسے مغرب میں ڈوبا ہوا آفتاب باپس نہیں آ سکتے لیکن بھائی کم سے کم اس نذاکت کو ملاحظہ کرو کہ لوہے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ موم ہو جائے لوہے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ موم ہو جائے لیکن اگر اللہ کا نبی دعوت چاہے تو لوہے کو موم بنا دے پانی میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس میں راستہ پیدا ہو جائے لیکن اگر موسیٰ اپنا عصا ماریں تو جنیا میں راستہ پیدا کر دیں آگ میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ گلزار ہو جائے لیکن اگر ابراہیم علی کا نام لے کر اللہ پر اعتماد کا اظہار کریں تو آگ کو گلزار بنا دیں مردے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو جائے لیکن اگر عیسیٰ چاہے تو کمبے ازناللہ کہے کہ مردے کو زندہ کر دیں چاند میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کے جڑ جائے لیکن اگر محمد چاہے تو چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر کے پھر جوڑ دیں ستارے میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کی ڈیڑھی پہ آ جائے لیکن اگر علی چاہے تو ستارے کو اپنی ڈیڑھی پر بلا لیں پانی میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے قطرے جواہرات میں تبدیل ہو جائیں لیکن اگر امام زندہ لابدین چاہے تو ہاتھ کے دوون کو جواہرات میں تبدیل کر دیں پتھر میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بولنے لگے لیکن اگر امام زندہ لابدین چاہے تو سنگ اصفر سے گواہی دلوا دیں درخص میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کے قریب آ جائے لیکن اگر امام موسیٰ قاظم چاہیں تو درخص کو بلوا لیں سورج میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مغرب میں ڈوب کے واپس آ جائے لیکن اگر علی چاہیں تو سورج کو واپس بلا لیں ایسے ہی ہم گناہگاروں میں یہ صلاحیت بالکل نہیں ہے کہ ہم جنت پہ چلے جائیں لیکن اگر حسین کی ماں چاہے تو لے جا ایک نارا حضری حسین یاد حسین یاد نارا حضری ایک صلاحات اور پڑھا ہے محمد و آل محمد حسین یاد لیکن قبلہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو باتیں جناب ناصر علی صاحب آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ تو پڑھے لکھے لوگوں حضرات کے لئے پڑھے لکھے حضرات کے لئے ہے کنت اکڑھے لکھے 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 لکھا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ نہ معلوم کون سی عداوت ہے اہلِ بیت سے دیکھیں حزیزوں شبِ ولادت ہے بلکہ روزِ ولادت ہے روزِ ورود ہے روزِ آمد ہے روزِ ظہور ہے روزِ نزول ہے ایک سالہ بات پڑھا ہے کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہر چیز خبول ہوتی ہے لیکن اگر اس کی نسبت اہلِ بیت سے ہو جائے تو وہ پریشان ہونے لگتے ہیں اسی لکھنوں میں میں نے عشرہ پڑھا اسی لکھنوں میں عبدی صاحب میں نے عشرہ پڑھا اور میں نے اس پہ باقاعدہ بیان کیا کہ جنابِ آدم کے زمانے میں خانہِ کعبہ نازل ہوا میں نے پڑھا اور دیکھ کے پڑھا ایسے ہی نہیں پڑھا یہاں علماء کرام تشریف فرمائے یہ میری بات کی تصدیق کریں گے میں نے کہا آسمان سے خانہِ کعبہ نازل ہوا کوئی ایک کمپلین نہیں آئی کہ آپ نے کیسے پڑھ دیا کوئی کمپلین نہیں سب کی سمجھ میں آیا کہ ہاں خانہِ کعبہ نازل ہوا کعبہ نازل ہوا موسیٰ کے لئے آسان نازل ہوا سبحان اللہ اور کر رہے ہیں اسماعیل کے لئے دنبہ نازل ہوا ٹھیک قرآن میں آیا کہ لوہا نازل ہوا کوئی بات نہیں تورایت نازل ہوئی کوئی بات نہیں زبور نازل ہوئی کوئی بات نہیں انجیل نازل ہوئی کوئی بات نہیں قرآن نازل ہوا کوئی بات نہیں سورے نازل ہوئے کوئی بات نہیں غور کر رہے ہیں آپ آسمان سے پانی نازل ہو کیا سن رہے ہیں آپ خدا کے لئے توجہ فرمائیے گا کوئی بات نہیں کسی بڑی شخصیت کے لیے کہا جائے کہ انہوں نے نزول اجلال فرمایا ہاں 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 میں کیا آپ کے سامنے عرض کھا رہا ہوں کوئی بات نہیں کہتے رہیے کعبہ نازل ہوا اسا نازل ہوا پانی نازل ہوا کوئی ٹائک آپ پر لگنے والا نہیں ہے لیکن خدا نہ کرے کہہ دیا علی کا نزول ہوا قیامت ہو گئی ایک صلاوات پر حمد محمد وآلہ محمد ایک صلاوات اور پر حمد محمد وآلہ محمد ایک صلاوات اور پر حمد محمد وآلہ محمد اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبول سب کچھ ہے قبول سب کچھ ہے لیکن اگر اہل بیت کے نام پر ہو تو کچھ قبول نہیں بس عزیزوں مری بات تمام بات آسوہیں کی چل لیتی کسی شاعر نے چار مزرے کہتے ہیں میں نے بہت پہلے کسی سے سوسخانی میں سنے تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ کس کے مسئلے ہیں تو مجھے بتا دیئے گا بہت پہلے سوسخانی میں سنے تھے دو مسئلے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ انسان کی آمد اور جانا دونوں ہی میں غم ہے جلوہ فگن انسان کی آمد اور جانا دونوں ہی میں غم ہے جلوہ فگن آتا ہے تو خود وہ روتا ہے جاتا ہے تو دنیا روتی ہے سمجھ رہے ہیں آتا ہے تو خود وہ روتا ہے جاتا ہے تو دنیا روتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی آتا ہے تو خود روتا ہے جب کوئی آتا ہے تو خود روتا ہے کسی نے ماں کے سلسلے میں کیا اچھا جملہ کہا بہرحال جملہ مجھے پسند آرہا ہے لہذا میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ جب انسان کی ولادت ہوتی ہے تو پہلا اور آخری موقع ہوتا ہے کہ جب بیٹے کے رونے پر ماں مسکراتی ہے بھائی ایک سلاوات پڑھے بھر محمد والے ایک سلاوات اور پڑھے بھر محمد والے آپ نے شہد جملے کا اوپر غور نہیں کیا ہم اچھا آرز کرو بیٹا روتا ہے تو ماں مسکراتی ہے تو جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے اور جب جاتا ہے تو پھر ساری دنیا روتی ہے تو جب آتا ہے تو لوگ نہیں روتے وہ خود روتا ہے اور جب جاتا ہے تو خود نہیں روتا لوگ روتے ہیں لیکن عزیزوں یہ امام حسین کا آنسووں سے عجب رشتہ کیا آرز کر رہا ہوں آپ کے سامنے عجب رشتہ ہے کہ حسین دنیا سے جاتے ہیں تب بھی چاہنے والے روتے ہیں اور جب حسین دنیا میں آئے تب بھی گھر والے رو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین سے آسووں کو جدہ نہیں کیا جا سکتا حسین سے آسووں کو جدہ نہیں کیا جا سکتا بس عزیزوں آج آمد آمد ہے سرکار سید شہدہ امام حسین علیہ السلام کی ایک صلاوات پڑھنے پر محمد و علیہ وآلہ اور حضرات میں چاہتا ہوں کہ آغاز ہو جائے کلام سے اور میں نے کچھ شیر آج نظر کی ہیں تازے لہذا بغیر ان کی نظامت کے اس لیے کہ نظامت میں صرف وہ لوگ پڑھیں گے جو مدو ہیں ایک صلاوات پڑھنے پر محمد وآلہ بحث یہ شاعر ایک صلاوات پڑھنے پر محمد وآلہ دیکھیں بہرحال شاعر کی بھی فطرت ہوتی ہے آپ جانتے شیر کہیں اور کہیں کوئی معفل ہے بھی نہیں احضر دل چالا ہے کہ میں آپ کو سنا دوں ایک صلاوات پڑھنے پر محمد وآلہ تاکہ آپ حضرات کے ذہن سے نکل جائیں اب تخریروں کا دور تمام ہو گئے سمجھ رہے ہیں ایک صلاوات پڑھنے پر محمد وآلہ اب سنی شعر بہت توجہ کے ساتھ مشکل سے ساتھ آر شعر ہے ملعظہ فرمالیں کہ جس کا دل راغب نہیں سرور کے ماتم کی طرف کہ جس کا دل راغب نہیں کہ جس کا دل راغب نہیں سرور کے ماتم کی طرف جا رہا ہے ایسا ہر بندہ جہنم کی طرف جس کا دل راغب نہیں سرور کے ماتم کی طرف جا رہا ہے ایسا ہر بندہ جہنم کی طرف اور سوے گہوارہ بڑھا فطرس تو کچھ ایسا لگا بات شعر ساملہ فرمائے کہ سوے گہوارہ بڑھا فطرس تو کچھ ایسا لگا زخم خود دوڑا چلا آتا ہے مرہم کی طرف سوے گہوارہ چلا فطرس تو کچھ ایسا لگا سوے گہوارہ چلا فطرس تو کچھ ایسا لگا سوے گہوارہ چلا فطرس تو کچھ ایسا لگا زخم خود دوڑا چلا آتا ہے مرہم کی طرف شیم علیہ فرمائے کہ کربلا کی سرزمین پر روئے ہیں وہ اس لیے یہ تو ہو سکتا ہے کوئی بات ہو آپ ازاد بیٹے متوجر ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر کربلا کی سرزمین پر روئے ہیں وہ اس لیے ہے مسیحائی کی نزبت ابن مریم کی طرف کربلا کی سرزمین پر روئے ہیں وہ اس لیے ہے مسیحائی کی نزبت ابن مریم کی طرف اور شادیوں میں اے میرے مولا یہ ماتم ہے گوا کہ شادیوں میں اے میرے مولا شادیوں میں اے میرے مولا یہ ماتم ہے گوا ہر خوشی مومن کی رہتی ہے تیرے غم کی طرف شادیوں میں اے میرے مولا یہ ماتم ہے گواہ ہر خوشی مومن کی رہتی ہے تیرے غم کی طرف اور خانہ کعبہ بھی ان کو دیکھتا ہے پیار سے خانہ کعبہ بھی ان کو دیکھتا ہے پیار سے جن کے گھر منصوب ہیں غازی کے پرچم کی طرف جن کے گھر منصوب ہیں غازی کے پرچم کی طرف اب یہ شیر دیکھیں حضرات ہو سکتا ہے کوئی بات ہو کہ دل میں پایا عشق حیدر لپ سب کے یا حسین کہ دل میں پایا عشق حیدر لپ سب کے یا حسین ہم چلے ملتے ہوئے آدم سے خاتم کی طرف دل میں پایا عشق حیدر لپ سب کے یا حسین ہم چلے ملتے ہوئے آدم سے خاتم کی طرف اب یہ شیر حضرات آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں اور اس میں بہرحال شیر نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سماعتوں کا امتحان ہے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے کہ خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو ملاتا فرما لیں یہ موضوع کہا گیا ہے کہ خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو عشرہِ ذلہج نے دیکھا دس محرم کی طرف خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو خوابِ ابراہیم کو تعبیر کی ہے جستجو اشرہِ ذلہج نے دیکھا دس محرم کی طرف اور کس طرح رکھے منافق کربلا کی سجدگاہ کس طرح رکھے منافق کس طرح رکھے منافق کربلا کی سجدگاہ سر جھکاتا ہے کہاں شیطان آدم کی طرف کس طرح رکھے منافق کربلا کی سجدگاہ کس طرح رکھے منافق کربلا کی سجدگاہ کس طرح رکھے منافق کربلا کی سجدگاہ سر جھکاتا ہے کہاں شیطان آدم کی طرف دو شیر اور ملاحظہ فرما لیں کہ خود مشیت نے کہا لبائک نفس مطمئن دیکھیں اس شریعت پر بیٹھے ہوا کہ خود مشیت نے کہا اللہ ملاحظہ فرما ہے کہ خود مشیت نے کہا لبائک نفس مطمئن خود مشیت نے کہا لبائک نفس مطمئن راز استقبال کو بہتا ہے محرم کی طرف خود مشیت نے کہا لبائک نفس مطمئن راز استقبال کو بہتا ہے محرم کی طرف اور فخر اسماعیل کی مجلس میں ہے ذکر اعتش ملاحظہ فرما ہے کہ فخر اسماعیل کی ملاحظہ فرما ہے کہ ایک لفظ کے بعد توجہ فرما ہے کہ فخر اسماعیل کی مجلس میں ہے ذکر اعتش فخر اسماعیل کی مجلس میں ہے ذکر اعتش احتراما آج سناٹا ہے زمزم کی طرف فخر اسماعیل کی مجلس پہ ہے ذکر اعتش احتراما آج سناٹا ہے زمزم کی طرف سناٹا ہے زمزم کی طرف